مسلم لیگ نون اور نواز شریف آپ کی جماعت آپ کا لیڈر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ الیکشن جیت چکا ہے یاد رکھو ووٹ چورو اگر تم نے کشمیر کا الیکشن مسلم لیگ نون کا شیر کا جیتا ہوا الیکشن اگر تم نے چوری کیا تو یاد رکھو کشمیری تمہیں چھوڑیں گے نہیں یہ دو ہزار اٹھارہ نہیں ہے جس میں تم نے آٹی ایس کا بٹن دبا کر مشینے بند کر کے تم نے الیکشن چوری کر لیا تھا اور مسلم لیگ نون چپ کر کے یہ فیصلہ مان لیا تھا اب یہ وہ مسلم لیگ نون نہیں رہی اب یہ ووٹ دسکا والی مسلم لیگ نون ہے جس نے دھند میں سے بھی ووٹ چوروں کو دھونڈ کر عوان کے سامنے لاکے کھڑا کر دیا تھا اس لیے اس بار الیکشن چوری کی ہمت بھی نہ کرنا کیونکہ اس بار تمہارا فاستہ آزاد کشمیر کے شیروں سے ہے آج خبروں میں میں نے سنا کہ آج عمران خان صاحب تشریف لا رہے ہیں کشمیر میں ویسے اسلام گڑھ والو جہاں عمران خان کے آنے سے پہلے ہی اس کا استقبال گو عمران گو کے ناروں سے ہوتا ہو جہاں آپ کی بیٹی کا استقبال آپ پھولوں کی منوں پتیوں سے کرتے ہو وہاں آج تحریک انصاف کا جو استقبال ہے وہ جوتیوں سے انڈوں سے تماتروں سے ہوتا ہے ایسے محول میں آج عمران خان صاحب باغ تشریف لا رہے ہیں اور جانتے ہو جانتے ہو کہ آج انہوں نے اپنی شروعات جو ہے وہ باغ سے کیوں کی ہے کیونکہ آج باغ میں کشمیر میں انہوں نے اپنی ایک ایٹی ایم ڈھونڈ لی ہے وہ ایک بہت امیر آدمی ہے پیسے والا آدمی ہے جہاں سے انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے اور آپ جانتے ہونا جیسے شہد پر مکھیاں جاتی ہیں اسی طرح جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے عمران خان وہاں جاتا ہے تو میرے کشمیر کے بھائیوں بہنوں عمران خان صاحب آج تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال انڈوں اور ٹماٹروں سے نہ کرنا بری بات ہے نہیں کرنا چاہیے ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنانا پہلا ہار جو پہنانا اس پر ایک تختی لگی ہونی چاہیے جس پر لکھا ہو ویلکم ٹو آزاد کشمیر آٹا چوری میں نمبر ون دوسرا ہار پہنانا پھولوں کا تماتروں کا نہیں پھولوں کا جس پر لکھا ہو چینی چوری میں نمبر ون تیسرا ہار پہنانا جس میں لکھا ہو گیس اور بجلی چوری میں نمبر ون چوتھا پہنانا جس میں لکھا ہو دوائی چوری میں نمبر ون پانچواں پہنانا جس پہ لکھا ہو مہنگائی میں نمبر ون اور پھر ایک میڈل پہنانا عزت سے جس پہ لکھا ہو ووٹ چوری میں نمبر ون اور پھر بہت عزت سے ایک تاج ان کے سر پہ پہنانا جس پہ لکھا ہو کشمیر فروش مقبوزہ کشمیر میں سنا تھا نا کہ بھارتی ظالم فوج مقبوزہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں پر گولی چلاتی ہے لیکن پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یہ شرمنات مناظر پاکستان اور کشمیر نے پہلی مرتبہ دیکھے ہیں کہ اس کا امور کشمیر کا وزیر اس نے خود کھڑے ہو کر نہتے آزاد کشمیر کے شہریوں پر سامنے کھڑے ہو کر گولیاں چلائیں اور اس پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا کہ وہ اب کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتا تو میرے بھائیوں دیکھو ذرا یہ کس قسم کے لوگ ہیں اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی یہ فیصلہ دینا پڑا کہ امور کشمیر کا وزیر کشمیر میں ہی داخل نہیں ہو سکتا نواز شریف کے دور میں چائنیز چائنہ سے چل کر پاکستان کیا کرنے آ رہے تھے پیسہ لے کر آ رہے تھے بجلی کے کارخانے بنانے آ رہے تھے بجلی کے منصوبے لگانے آ رہے تھے سڑکیں بنانے آ رہے تھے موٹو ویز بنانے آ رہے تھے اور آج اس نالائک کے دور میں نا اہل کے دور میں اگر چائنیز پاکستان آ رہے ہیں تو اسلامگار والوں شرم کا مقام ہے کہ چائنیز آج اس بات کی تحقیقات کرنے انویسٹگیشن کرنے پاکستان آ رہے ہیں کہ ان کے دس چائنیز جو پیچھے بلاسٹ میں وفات پا گئے ہیں وہ بلاسٹ کیسے ہوا تیس چالیس لاکھ روپے کی تنخواہ پہ رکھ کر اس کو سی پیک کا انچارج بناو گے اور اپنی توجہ ساری نواز شریف دشمنی پر رکھو گے تو پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا سی پیک جو نواز شریف کے دور میں دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا آج وہ سی پیک بند پڑا ہے آج وہاں ترقی نہیں ہو رہی آج وہاں موتیں ہو رہی ہیں شہادتیں ہو رہی ہیں یہ ہے نواز شریف اور عمران خان کا فرق یہ میں تمہیں بتا دوں عمران خان آج جو تم سڑکوں اور موٹر ویز کے افتتا کرتے ہو وہ بھی نواز شریف کی بنائی ہوئی نواز شریف کے دور میں تم کہا کرتے تھے کہ موٹر ویز سے قوم ترقی نہیں کرتی سڑکیں بنانے سے قوم ترقی نہیں کرتی اور آج وہی موٹر ویز اور سڑکیں جو نواز شریف کی بنائی ہوئی ہیں وہی ہوائی ادھے جو نواز شریف یہ بنائی ہوئے ہیں تم آج ان کو کرزہ لینے کیلئے گروی رکھ رہے ہو تو مان لو کہ نواز شریف تمہارا سب سے بڑا استاد ہے عمران خان تم تین سال سے اقتدار میں بیٹھے ہو ایک پیج پر بیٹھے ہو قبضہ کر کے بیٹھے ہو لیکن نواز شریف کے خوف کی وجہ سے آج تین سال کے اقتدار کے بعد بھی تمہاری دوڑے لگی ہوئی ہیں ایک دن بھی تمہیں نہ چین کا ملا اس حکومت میں نہ عزت کا ملا اور نواز شریف آج بھی تمام تردھاندلی کے باوجود جالی ووٹوں کے باوجود دھند چھا جانے کے باوجود امیدواروں کی اغوا کے باوجود الیکشن کمیشن کی عملے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس سوام کی سپورٹ سے نواز شریف آج بھی ہر الیکشن میں تمہیں دن میں تارے دکھا رہا ہے دل میں تو مانتے ہوگے کہ مان گئے نواز شریف نواز شریف نام ہی کافی ہے الحمدللہ آپ شیر کو ووٹ دیں ہم آپ کو نواز شریف دیں گے نواز شریف نام ہے کشمیر کی ترقی کا نواز شریف نام ہے کشمیر کی آزادی کا نواز شریف نام ہے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کا نواز شریف نام ہے سستے آتے کا پینتیس روپے کلو تیس روپے کلو آتے کا نام نواز شریف ہے نواز شریف نام ہے پچاس روپے کلو چینی کا سستی چینی کا نواز شریف نام ہے روزگار کا نواز شریف نام ہے موٹر ویز کا نواز شریف نام ہے سی پیک کا نواز شریف نام ہے بجلی کے کارخانوں کا نواز شریف نام ہے سستی بجلی کا نواز شریف نام ہے سستی گیس کا نواز شریف نام ہے سستی عدویات کا آپ نے نہ صرف پچیس جولائی کو ووٹ دینا ہے بلکہ اپنے ووٹ پر پہلا بھی دینا ہے اپنے ووٹ کو ووٹ چوروں سے بچانا ہے اپنے ووٹ کو ووٹ پر ڈاکا ڈالنے والوں سے اس کی حفاظت کرنا ہے اور پچیس جولائی کو جب آپ شیر پر مہر لگاؤ گے تو مریم نواز شریف الحمدللہ آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ چھبیس جولائی کو آزاد کشمیر میں ترقی کا سورج تلو ہوگا انشاءاللہ تعالی اور میں وارننگ دیتی ہوں وارننگ وارننگ کا پتہ ہے نا میں تنبی کرتی ہوں ووٹ چوروں کو جو گھات لگا کے بیٹھے ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے الیکشن اگر تم نے مسلم لیگ نون کو روکنے کی کوشش کی اگر عوام کے ووٹ پر نظر رکھی اگر دبے بدلنے کی کوشش کی نتائج تبدیل کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے تو اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے بچوں نوجوانوں مٹی کا کرز ادا کرنے اپنے ووٹ کی عزت کروانی ہے کسی کو یہ اجازت نہیں دینی کہ ریاستی طاقت کے بلبوتے پر آپ کو کمی کمین کی طرح ٹریٹ کرے اور آپ کا ووٹ کے اوپر پاؤں رکھ کر گزر جائے یہ نہیں ہونے دینا موسیقی